اسلام علیکم بیریٹاون کراچی و ادر پروجیکٹس کی سیریز کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میں بیریٹاون کراچی کو دوسری پروجیکٹس سے کمپیر کرتا ہوں اور آنے والے نیو ویورز کو بتاتا ہوں کہ وہ اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے کون کون سی سوسائٹیز میں اچھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جہاں ان کو ایک اچھا ریٹرن بھی مل جائے اور جہاں ان کی انویسمنٹ بھی سکیور ہے اور اچھا لائف سٹائل بھی مل جائے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج کراچی کا میگا پروجیکٹ نیا نازمباد کو چوز کیا ہے ہم نیا نازمباد کو آپ کو پروپر ڈیٹیل آپ کو اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور بہریٹاون کے ساتھ کمپیر کر کے بتائیں گے تو آپ لوگ میرے اس نیچے دیئے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ جب بھی پروپٹی پرچیس کریں تو آپ کے سامنے ادر پروجیکٹس موجود ہوں جس میں آپ بہ آسانی اپنا ڈسیجن لے سکیں میرے نام اسمان خلیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤزنگ اسوسییٹ جہاں ہم کرتے ہیں آپ کے گھر کے خلیلنے کے پروسیس کو بہت ہی آسان جب اس سوسائیٹی کو ہم نے وزیٹ کیا تو ہم بہت زیادہ امپریس ہوئے کہ کراچی میں سے اچھی سوسائیٹی میں سے ایک یہ سوسائیٹی بھی کافی اچھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اگر آپ لوگ کو اس کے سائزے کے بارے بتاتا جاؤں تو اس کی ٹوٹل جو چار کٹیگریہ موجود ہیں ایک میں آپ کی ریزیڈنشل پلوٹس موجود ہیں ایک میں آپ کی ویلاز موجود ہے اپارٹمنٹ اور کمرشل کمرشل اور اپارٹمنٹ ابھی تک انہوں نے لانچ نہیں کیے ہوئے میں آپ کو سب سے پہلے اس کے پلوٹس کے بارے بتاتا چاہوں تو اس میں ایک سو بیس گز ایک سو ساٹھ گز دو سو چالیس گز اور چار سو گز کے اوپر پلوٹس کی کٹنگ موجود ہیں ان پلوٹس کے انہوں نے بلوکس بنائے ہوئے ہیں بلوکس اگر میں آپ کو بتاؤں تو بلوک اے سی ڈی اور پھر اس کے بعد کل ایم این یہ سارے بلوکس موجود ہیں جہاں پر یہ ساری کٹنگ موجود ہیں میں اس کے ویلاز کی آپ سے بات کروں تو ویلاز کے اندر جو سنگل سٹوری اور ڈبل سٹوری کے ویلاز بنے ہوئے ہیں اس کی سائز کی کٹنگ ایک سو بیس گز ایک سو ساٹھ گز اور دو سو چالیس گز کے اوپر یہاں پر ویلاز موجود ہیں اس یہ بلوکس موجود ہیں اس میں بھی دو طرح کے گزی میں موجود ہیں ایک ڈیولپٹ اوپ این کا بلوکٹ موجود ہیں اور ایک ڈیولپٹ اوپ ٹرم کے ہے تقوید اے وہ اس پر آپ کا د سوئہ موجود ہیں لوں جو از ایک کٹنگیں جہاں پر postように م lynцен آما آیا کے آنے کے اللے expelled یہ بلوکٹیا ہے اس پر آپ کا آرنا کواسی کج موجود ہیں یہ سارے بلوکٹس کہ یہ نbo سے ٹرم آدنا کجرة یہ سارے مین گیٹ کے ساتھ پر تقریباً ڈس سے پندرہ منٹ کی ڈرائیف کے ساتھ پر یہ سارے نونڈیولپ میں آپ کو مل جاتے ہیں اب میں آپ کو بلاک بی کے اندر سارے بلاک بی سارے بلاک بی موجود ہیں ان سب کو نیا نازمباد والوں نے پوزیشن دے چکے ہیں اور یہاں پر رہائش موجود ہے انویسمنٹ کے اعتبار سے میں آپ لوگ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ لوگ نیا نازمباد کو ضرور study کیجئے کیونکہ یہ یہاں پر ایک بہت اچھی society بنی ہوئی ہے جہاں پر rate of return آپ کو اچھا خاصا مل سکتا ہے جو لوگ یہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم within karachi investment کریں جس کا rate of return بھی زیادہ ہو جہاں پر آپ کو lease بھی مل سکے جہاں کی security بھی اچھی ہو اور جہاں پر bank loan بھی پروائیڈ کر سکے تو وہ society نیا نازمباد ہے نیا نازمباد society جب سے project 2011 سے launch ہوا ہے تو جو develop areas موجود ہیں وہ تقریباً 400% کی قریب ابھی تک ان کی prices increase ہوئی ہیں اور جہاں تک بات کی جائے non-developed area کی تو non-developed area صرف 100 سے 1500% ان کی prices increase ہوئی ہیں تو جو investor حضرات ہیں میں ان کو یہ recommend کروں گا کہ ابھی تک بہت ساری opportunity موجود ہیں بہت بڑا gap موجود ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اپنی investment کر کے اچھا خاصا profit earn کر سکتے ہیں ایک آپ کی gated community کے اندر آپ کی investment بھی secure ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو return بھی بہت اچھا مل جائے لائف سٹائل کی بات کی جائے تو آپ جیسے سب جانتے ہیں کہ یہ تو میرا ایک فیورٹ ٹاپک ہے لیکن اس نیا نازمباد کو لے کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ایک ایسی سوسائیٹی جو کہ کراچی شہر میں موجود ہے اور جو ایک اچھے سٹینڈرڈ کو منٹین کرتے ہوئے اپنی پبلک کو وہ فیسلیٹی پروائیڈ کر رہی ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک نیا نازمباد والوں نے جو پروجیکس وہاں پر فیسلیٹی کے اعتبار سے جو لانچ کیا ہے وہاں پر فوٹبال سٹیڈیم لانچ کیا ہے ایک کرکٹ سٹیڈیم ان اکیڈمی لانچ کیا ہے ادھر جامعہ مسجد بنی ہوئی ہے اور ایک الحبیب میڈیکل سینٹر کے نام سے انہوں نے یہ فیسلیٹی وہاں پر پروائیڈ کی ہوئی ہے تو میں کافی خوش ہوا وہاں کے جو روڈ کے جو سائزز تھے وہ کافی اچھی تھے سارے کے سارے مینٹین ہوئے تھے جو سٹریٹ کے سائز تھے وہ کافی مینٹین تھے اس میں صرف ایک چیز جو مجھے نظر آئی کہ کیونکہ اس کی جو باؤنڈری وال ہے وہ بہت ہی زیادہ شرنگ ٹائپ ہے بہت ہی کلوز کلوز باؤنڈری ہے تو سراؤنڈنگ جو تھی اس کی وہاں پر آپ جیسے جانتے ہیں کہ کٹی پہاڑی والا علاقہ اس کی سراؤنڈنگ میں پڑھتا ہے تو اس کی سراؤنڈنگ والا ایریا تھوڑا سا اچھا نہیں تھا اس بلڈر کی تو مسٹیک نہیں ہے لیکن وہ اس کی سراؤنڈنگ میں موجود تھی لیکن اس نے اپنی پروجیکٹ کے اندر جو میکسیمم فیسلیٹی پروائیڈ کر سکتا تھا اس نے اچھے اچھے پارکز بنائے ہیں فیلحال مسجد صرف دو ہی وہاں پر بنی ہوئی تھی وہاں پر لوگ بہت ہسی خوشی ہیں وہاں پر پارکز ریڈی ہیں کرکٹ کا ایریا پورا الوکیٹ کیا ہوئے فوٹبال کا ایریا پورا الوکیٹ کیا ہوئے تو یہ سب چیزیں ہونے کی وجہ سے انہی بیسک چیزوں کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ریٹ کافی انکریز ہو جاتے ہیں میں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کروں تو ان کی سیکیورٹی مجھے جگہ جگہ ان کی سیکیورٹی نظر آئی کیونکہ ان کو تھریڈز بہت زیادہ ہیں ایک طریقے سے کہ جیسے وہ جو ایریا میں نے آپ کو بتایا کہ سراؤنڈنگ میں موجود ہیں وہ لوگ دیوار کو پھلانگ کے فورا آ جاتے ہیں لیکن اس چیز کو دیکھنے کے لیے جب میں نے وہاں پر وزیٹ کیا آپ یقین کریں ہر سیکیورٹی کا بندہ بالکل ایکٹیو ہوا وہاں کھڑا تھا اور پروپر نوٹس کر رہا تھا کہ کون آرہ ہے کون جا رہا ہے تاکہ چیزوں کو پروپر observe کر سکیں تاکہ اپنے ریزیڈنڈ کو اور آنے والے وزیٹرز کو ایک سیفٹی پروائید کی جائے تو ودن سوسائیٹی تو آپ کو بہت زیادہ سیکیور فیل ہو گا لیکن جب آپ اس سوسائیٹی سے باہر نکلتے ہیں تو ادھر بہت زیادہ جو راستہ ہے وہ بھی سارا ٹوٹا پوٹا تھا دوسری طرف راستہ پورا کب پورا خراب تھا وہاں پر ہماری گاڑی بھی پھز گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ ایگزٹ باہر کی طرف نکلتے ہیں نورت کراچی سے آپ جب باہر نکلتے ہیں نورت نازعباد کی طرف جب جاتے ہیں تو وہ علا ایریا بھی کچھا تھا وہ بناوا نہیں ہے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا سوسائیٹی والوں کو کام کرنی کی ضرورت ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تھی جو انکمپلیٹ تھی لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی پرسنل لیول کے اوپر اگر آپ نے ابھی تک نیا نازعباد کو وزٹ نہیں کیا تو آپ وہاں جا کے ضرور دیکھیں اور آپ ساتھ ہی ساتھ جو میں ایک بات کرتا ہوں کہ ایک وہ مینٹین کیا جاتا ہے کہ ایک یقصہ چیز موجود ہوتی ہے جتنے ویلاز بنے ہوئے ہیں ان سب کی ایک ہی فرنٹ ایلیویشن بیک ایلیویشن پروائیڈ کی ہوئی ہے جو نئے گھر بن رہے ہیں وہ بھی اپنی مرجی سے لوگ نہیں بنا رہے ہیں ایس پر ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہاں پر گھر بنائی جا رہے ہیں تو پروپر لگا کہ ایک سسٹم کے تحت ایک چیزیں چل رہی ہیں ایسا نہیں تھا کہ کوئی ہر کوئی اپنی مرضی سے کنسٹرکشن کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں یا ڈسٹ بن بائیڈ نہیں پڑھا وہاں پھیک دیا تو ہر چیز بہت خوبصورت طریقے سے مینٹین کی ہوئی تھی اب میں آپ لوگوں کو پرائیسز کے بارے میں بتاتا جاؤں تو نیا نازمباد میں اگر آپ پلوٹ پرچیش کرنے آتے ہیں ڈیولپ ایریا میں تو آپ کو تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ سے ایک کروڑ پچیس لاکھ کی رینج میں آپ کو ایک سو بیس گز کا پلوٹ ملتا ہے یہی اگر آپ ایک سو ساٹھ گز کا پلوٹ لینے چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ ساٹھ لاکھ سے ایک کروڑ ستر لاکھ کی رینج میں ملتا ہے اور دو سو چالیس گز آپ کو ایک کروڑ نووے لاکھ سے دو کروڑ کی رینج میں جو پلوٹ ہے وہ آپ کو تقریباً پچپن سے ستر لاک کی رینج میں آپ کو پلوٹ مل جاتا ہے آپ کو ایک سو ساٹھ گز ساٹھ لاک سے ستر لاک کی رینج میں مل جاتا ہے اور دو سو چالیز گز نوے سے نائنٹی فائی لیک کی رینج میں آپ کو مل جاتا ہے یہاں پر پلوٹ اب میں آپ کو ویلاس کی اگر اس کے ریٹس کی بارے میں بتاؤں تو اس کے جو سنگل یونٹ آپ کے ویلاس موجود ہیں وہ ایک دس سے ایک پچیس ہیں جو کہ ایک سو پچیس گز کے اوپر ویلا موجود ہوگا آپ کا ایک سو ساٹھ گز ایک کروڑ چالیس لاکھ سے ایک کروڑ اسی لاکھ روپے تک اور جو دو سو چالیس گز کے ویلا ہیں وہ دو کروڑ پچاس لاکھ سے تین کروڑ تک کہ آپ کو یہاں پر ویلا ملتے ہیں فیلحال ابھی کمرشل اور اپارٹمنٹز وہاں پر لانچ نہیں ہوئے ہوئے تو جن لوگوں نے ابھی تک نیا نازعباد میں انویسمنٹ نہیں کی اور پلان کرتے ہیں تو وہ لوگ بکنگ کے اوپر اپنے کمرشل پلوٹس یا اپارٹمنٹ پلوٹس لے کر آپ لوگ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں فیلحال یہ جتنی پرائیسز میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ فل پیڈ ہے اس میں پوزیشن چارجز انکلوڈڈ ہے اب میں آپ لوگوں کو بھائی ٹاؤن کراچی کے سائزز کے بارے میں بتاتا جاؤں تو ایک سوپچیز گز، ڈھائی سو گز، پانسو گز، ہزار گز اور دو ہزار گز کی کٹنگ کے اوپر پلوٹس آپ کے موجود ہیں اسی طرح آپ کے ولاز موجود ہیں ولاز میں بھی آپ کے ڈیر سو گز اور دو سو گز ساڑھے تین سو گز اور پانسو گز کے اوپر ولاز الگ الگ پرسند میں موجود ہیں بہی ٹاؤن کراچی میں کوئی بھی بلوکس موجود نہیں ہوتے بہی ٹاؤن کراچی نے اپنے ان ایریاز کے نام پرسند سے جانے جاتے ہیں تو ابھی تک بہیہ ٹاؤن کراچی نے جتنے پرسندس لاانچ کیے ہیں وہ پرسند 1 سے پرسند 63 تک انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں بہیہ ٹاؤن کراچی نے اپنا کمرشل بھی پروجیکٹ لانچ کر دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپارمنٹ بھی بہت زیادہ لانچ کیے ہوئے ہیں میں آپ کو بہیہ ٹاؤن کراچی کے ڈیویلپ اور نون ڈیویلپ کے بارے بتاتا جاؤں ہوں تقریباً جتنا بھائیٹاون کراچی نے ابھی تک پروژیکس لانچ کی ہیں اس میں سے 80% پرسنٹ بھائیٹاون کمپلیٹ کر چکا ہے ہراری 20% پرسنٹ ایسے موجود ہوں گے جو اندر ڈیولپمنٹ ہے تو بہت جل یہاں پر بھی کام بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے جن لوگوں کو ڈیولپ اور ڈیولپ پرسنٹ کے بارے میں جاننا ہے تو میرے اوپر دیئے وئے لنک پر آپ لوگ کلک کر لیجئے تو میرے ریٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پرسنٹ کے نام بھی بتائے ہوئے ہیں انویسمنٹ کے اعتبار سے بات کی جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ بھائیٹاون کراچی نے جس لیول کا کام یہاں پر کیا ہے اس نے صرف اور صرف ہائیوے کی سوسائٹی اس کو کمپیٹیشن نہیں دیا پورے کراچی شہر کو کمپیٹیشن نہیں دیا نہ ہی میں کہتا ہوں پورے پاکستان کی سوسائٹی یا پروجیکس کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں کیا اس نے اپنا سٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول کو رکھتے ہوئے دنیا کی سوسائٹیز کے ساتھ اس پروجیکس کو کمپیٹیشن دے کر اس کو کمپیٹ کیا ہے جس میں آپ اس کی پارک کی جو انفرسٹرکچر اس نے بیلڈ کیا ہے جہاں رافک رکیٹ سٹیڈیم ہو جائے آئیفل ٹاور ہو چاہے ڈانسنگ فاؤنٹین ہو چاہے جس طرح کے ویلاز بنے ہوئے ہیں آپ کے اپارٹمنٹ کا لی آؤٹ بنا ہوا ہے جس طرح سے کمرشل ایکٹیوٹیز وہاں چل رہی ہے جتنا بڑا کمرشل بہی ٹاون کراچی نے یہاں پر پروائیڈ کیا ہے اس بات کی نشاندی ہے کہ یہاں پر آنے والے وقتوں میں بہت میکا پروجیکس یہاں پر لانچ ہونے لگے ہیں یہاں پر بہت زیادہ بزنس آنے لگائے تو وہ انویسٹرز جنہوں نے آج تک بہی ٹاون کراچی میں اپنی انویسمنٹ نہیں کیا میں آپ کو یہ گیرنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے اپنی انویسمنٹ کرنے کا اگر آپ کمرشل میں صرف انویسمنٹ کرتے ہیں تو آج آپ کو کمرشل بہت ہی اچھے پیسوں میں مل جائے گا اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں انویسمنٹ کیجئے اگر آپ لوگ ایک پروپرٹی اگر آپ کے پاس گھر ہے اور دوسری ایریاز میں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر آپ رہتے ہیں لیکن آپ کو کہیں رنٹر انکم چاہیے تو آپ لوگ بہی ٹاون کراچی میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ یہاں پر اپنا وہ گھر بنا کر آپ اس کو رنٹ آؤٹ کریں تو اس سوسائیٹی کو آپ ہلکا مت لیں یہ پوری دنیا کو کمپیٹ کر رہا ہے یہ پوری دنیا کے ساتھ سٹینڈر لیول کو انٹرنیشنل سٹینڈر لیول کو مینٹین کر رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر اپنی انویسمنٹ کیجئے یہاں کا جو ریٹ آف ریٹن ہے ان لاسٹ چھ مہینوں کی میں آپ سے بات کروں تو ابھی تک تقریباً دو سو پرسنٹ کے پرائیسز اس سے زیادہ اوپر جا چکی ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر کسی نے کروڑوں میں انویسمنٹ کی تھی تو اس کے کروڑ ڈبل سے ٹرپل ہو چکے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک اپنی انویسمنٹ نہیں کی تو آپ بہی ٹاون کراچی کو ضرور سٹیڈی کیجئے بہری ٹاون کراچی کے لائف سٹائل کے بارے میں میری جو لاسٹ ویڈیو ہے اس پہ ہی میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں بتایا تھا آپ سب صرف اس بات کو نوٹ کریں کہ بہری ٹاون کراچی نے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کیلئے صرف ریزیڈنٹ اس میں سے آپ کے بینیفٹ نہ گین کرسکے انہوں نے جو آنے والے وزیٹرز ہیں ان سب کیلئے بھی جو چیزیں پروائیٹ کی جیسے کہ آپ کا تھیم پار کمرشل ہو گیا آپ کا ڈین سو ہو گیا آپ کا ڈانسنگ فاؤنٹین ہو گیا آپ کا ایفل ٹاور ہو گیا یہ ساری چیزیں اس لیے کمپلیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ وزیٹرز آئیں اور آکے اس لائف سٹائل کو انجوائے کرسکے اس انوائرمنٹ میں آکے جب وہ ایک اوپن ایریا میں آکے بیٹھتے ہیں ایک بلکل کمفرٹ زون میں آجاتے ہیں کہ ہم ایک سیف جگہ پر موجود ہیں ایک گیٹیڈ کمیٹی ہے جہاں پر سراؤنڈنگ میں ہمیں ہمیں گاڑی کو بند کر کے کہیں بھی جا سکتے ہیں ہم یہ اچھے ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں آپ کی ہر طرح کا لیول موجود ہے کئی پہاڑ کا لیول آپ کو دکھنے کو ملے گا کہیں آپ بالکل نیچے کی طرف آ جائیں گے آپ کہیں سنسٹ کا ویو لیں آپ کہیں ڈانسنگ فاؤنٹین جا کر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جو وہاں پر دبائی میں ڈانسنگ فاؤنٹین لوگ انجوائے کرتے ہیں پیسے دے کر میاں فری آف کسٹ آپ انجوائے کریں تو اس طرح کی ساری فیسلیٹیز دینے کا مقصد ہی ہے تاکہ ایک عام پبلک اس چیز کو انجوائے کر سکے میں ایک بات بتاتا جاؤں کہ نیا ناظر باد میں تھوڑی سی زیادہ سیکیورٹی تھی کہ ایک عام بندہ وہاں پر ایسے ہی انٹر نہیں ہو سکتا اس کو پروپر ایک ساری چیزیں لکھوانی پڑھیں گی اپنا آئی ڈی کارٹ رکھوانا پڑھے گا بتانا پڑھے گا وہ کہاں جا رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہاں پر موجود ہیں لیکن بہری ٹون کراچی نے فیلحال ایک عام پبلک کے لیے چیزوں کو اپن کیا ہے تاکہ سب آکے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ چیز دکھے گی تو بکے گی اسی لیے بہری ٹون کراچی نے مین گیٹ سے آپ پرسنڈ 45 یا 40 تک اگر آپ چلے جائیں جہاں تک انہوں نے اپنا کارپٹ بچھائے ہوئے آپ رات میں آپ جا کر دیکھیں کہ بے شک اس طرح 40 کی طرف آبادی موجود نہیں ہے لیکن آپ کو مین گیٹ سے لے کر بلکل اینڈ تک آپ کو جو مین جنہ اوینیو کی لائٹس ہیں یہ ساری کی ساری آپ کو اینڈ تک جلتی بھی نظر آئیں گی کیوں اسی لیے تاکہ کوئی بھی آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو کچھ بناوائی نہیں ہے یہ تو پورا اندھیرہ ہے اس نے ہر چیز کو مینٹین کر کے تب ہی رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ یہاں آکے انجوائے کریں پری ٹاؤن کراچی نے بے تہاشا پارکز بنائی ہوئے ہیں مسجد بنائی ہوئے ہیں کلپز بنائی ہوئے ہیں گولف سٹی کا اتنا بڑا ایریا الوکیٹ کیا ہے جس بکاوز تاکہ لوگ آکر یہاں پر انجوائے فیل کریں یہاں پر آکر اپنی ٹینشن کو سائٹ پر رکھیں اور یہاں آکر اس لائف سٹائل کو جی سکیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ لیول کا موجود ہے یہاں پر اب میں آپ لوگوں کو بہری ٹاؤن کراچی کے بارے میں ریٹس کے بارے بتاتا جاؤں تو آپ کو ایک سو پچیس گس کا جو پلوٹ ہے وہ تقریباً میں بالکل منمم سائٹ پر جاؤں تو آج آپ کو چودہ لاکھ روپے سے لے کر نون ڈیولپ ایریا رنیا اپ کو چودہ لاکھ سے بہت، اپ ڈالن ریٹس کے بارے موجود اور تقریباً آپ کو اپ ڈالن ریٹس میں لے چوہ اے موازل dis بارے بتاتا ہے تو آپ کو اپ ڈالن روپے سے تقریباً واقعاً پر last000 ڈیولپ ٹائیسو گس کا جنہوں کا توڈیولپ ایریہ 1700 ڈیولپ ایریا 100 ڈیولپ orیشن کے بارے تقریباً سیکھوہ кусUND進شن کی رنگ آپ کو 35 لاکھ تک کی رنجی مل جاتا ہے اور جو ڈیولپ ایریا ہے وہ آپ کو آج کے دن مینمم سائٹ پہ 55 لاکھ روپے سے لے کر میکسیمم ایک کروڑ 90 لاکھ کی رنجی ملتا ہے میں آپ کو پانسوگس کا بتاؤں تو پانسوگس کا جو ڈیولپ ایریا ہے وہ تقریباً 45 لاکھ روپے اور جو ڈیولپ ایریا ہے وہ مینمم سائٹ پہ ابھی فیلحال 90 لاکھ کی رنجی سے آپ کو تقریباً دو کروڑ 50 لاکھ تک کی رنجی میں آپ کو ملتا ہے تو اسی طریقے سے یہ جو کٹیگری موجود ہے بہت اچھی رنج ہے کہ آپ بہی ڈاؤن کراچی میں آج بھی بہت با آسانی انویسمنٹ اپنی کر کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں یہاں پر جو ڈیرسوگس کے ڈیرسوگس کے ڈیرسوگس کے ڈیولپ ایریا ہے ایک آئیڈیا رکھیں دو کروڑ سے لے کر آپ کو دو کروڑ 50 لاکھ روپے تک میں آپ کو دو سو گس کا آپ کو ملتا ہے ساڑھے تین سو گس کا جو ولا ہے وہ تقریباً دو کروڑ ساٹھ لاکھ سے تین کروڑ 50 لاکھ کی رنج میں اور جو پانسو گس کا ولا ہے وہ تین کروڑ 80 لاکھ سے لے کر چار کروڑ 50 لاکھ کی رنج میں آپ کو یہاں پر ولا مل جاتا ہے میں بس اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا جاتا ہوں آپ کو صرف یہ بتا دوں نیا نازمباد میں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ لاسٹ بارشوں میں ادھر بہت برا حال ہوا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کافی بہتر کیا اور اس کے ریٹ ڈے بائی ڈے اوپر کی طرف جا رہے ہیں تو پرانزن کونز ہر سوسائیٹی میں موجود ہوتے ہیں اگر آپ کو صرف اور صرف کراچی شہر کے اندر ہی انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ لوگ کے لئے بیسٹ آپشن نیا نازمباد موجود ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اپنی انویسمنٹ کیجئے اور آپ لوگ شہر ایک اچھا سا گھر وہاں پر اپنا بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو ہائی وے پر جانا ہے تو ہائی وے کے اوپر بھی آپشن میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں بہی ٹان کراچی ایک اچھا آپشن موجود ہے آپ لوگ کے لئے رینج بھی آپ کے سامنے تو آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کیجئے اپنے بجٹ کو دیکھئے آپ کو جہاں پر بھی جس سوسائیٹی میں بھی ان دونوں میں سے انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ لوگ مجھ سے اور میری ٹیم سے رابطہ کیجئے ہمارے پاس ڈائریک کسٹومرز ہوتے ہیں چانس کی ڈیل موجود ہے ہم آپ کو نیا نازمباد میں بھی چانس کی ڈیل تلوا کے دیں گے اور بھئیٹا ہوں کراچی میں بھی انویسمنٹ کی اچھی اپورچنٹی اور آپ کے ساتھ بزنس کریں گے تو آپ لوگ ضرور میرے اس نیچے دیئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ لوگوں نے اگر پروپٹی پچیس کرنی ہے تو آپ کے اس پروسس کو میں جس طرح سے کوشش کر رہا ہوں اسی طرح سے میں موٹیویٹ ہوتا رہا ہوں اور آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہا ہوں اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا خدا حافظ